بنیگالہ میں امنان خان کے گھر کے قریب اسد کیسر کی رہائشگاہ پہ مولانا فضل الرحمن کے اعزاز میں لنچ دیا گیا مولانا فضل الرحمن نے اس میں شرکت کی اور شرکت کے ماں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو نے کہا کہ ہم کھانا کھانے آئے تھے اور کھا کے ہم جا رہے ہیں سچ کچھ اور باتیں نہیں ہوئیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا کے اعزاز میں لنچ ہوسٹ ہو جانا بہت بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آج امران خان سے مولانا کے بارے میں پوچھا گیا تو امران خان نے کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن امران خان نے جسٹر گنایا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر صحافی جو اس سے جب وضاحت مانگی تو امران خان نے کہا کہ وہ اگر مولانا فضل الرحمن آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور امران خان نے بھی یہ کہہ دیا کہ آئینی ترمیم تو ہر صورت میں انہوں نے لانی ہی لانی ہے لیکن اگر مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے مولانا کے حوالے سے اور بات نہیں کروں گا پھر آج مولانا سے یہ پوچھا گیا کہ امران خان نے ایسا کہا ہے تو مولانا نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں بھی امران خان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں دینے چاہتی یا نہیں کہ وہ جو تلخیاں ہیں جو درچہ حرارت اوپر گیا ہے اس کو کسی بھی طور پر اب اس سیچویشن میں جو ابھی مولانا کو ایک سیاسی ایج ملا ہے اس میں وہ دونوں سائٹ سے منخلی میں وہ اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہیں گے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آر ایف الوی کی پارٹی میں بہت ورد ہے اگر آپ امران خان اور شاہ احمد قریشی کی بات دیکھیں گے تو بے شک کہ چیئرمن بریسٹر بور ہے لیکن آر ایف الوی کی بہت سیمولک ایمپورٹنس ہے وہ سابق صدر رہ چکے ہیں اور نسبتاً وہ ایک ورت والے بندے ہیں تو جب وہ مولانا کے گھر پہ چلے گئے ہیں امران خان کا پیغام ان کو دیا اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مولانا جو ہے وہ بنی گالا چلے گئے ہیں امران خان کی رہائش گاہ پہ نہ صحیح اسد قیسر کی رہائش گاہ پہ اب یہ ساری سیچویشن جو ہوئی ہیں دو ایکسٹریم لیول پہ مخالف جماعتیں جو آپس میں ان کی جو کیمسٹری ہے اور ان کی جو قربتیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ میڈیا چینلز پہ ذرائع کو لے کر یہ خبر ہو رہی تھے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ خیبر پختول خانے جو پی ٹی آئی ہزاری بات ہے خیبر پختول خانے ان کی پریزنس تو ہے لیکن مولانا جو ہے وہ اس اتحاد کے ذریعے سے خیبر پختول خانے جو ان کا وورڈ بینک کا جو گراف کم ہوا تھا اس کو بڑھانا چاہیں گے اور آنے والے کوئی اگر زمنی انتخابات ہوں گے اس میں پی ٹی آئی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی دیگر معاملات میں بھی مولانا کی جو ہے وہ وہاں پہ جو جو حکومتی معاملات ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی یہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ میڈیا پہ خبر چلی ہیں اور مختلف معاملات پہ نہ صحیح لیکن ایوٹس جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان نہ مختلف معاملات پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اتحاد بھی ہوگا ایک دوسرے کے خلاف غیر ضروری بیانات جو ہے وہ نہیں دیں گے یہ چیزیں چلی ہیں میڈیا پہ ذرائع کو کوٹ کر کے اور یہ جو ذرائع کو کوٹ کر کے خبری ہوتی ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جماعت میں سے کوئی ایک جماعت جو ہے وہ جانبوچ کے میڈیا کو اس وجہ سے بتاتی ہے تاکہ میڈیا جو ہے وہ اچول جو پوزیشن ہو وہ اس سے بخبر رہے کبھی کبھی جو ایک سائیڈ والی ہوتے ہیں جب ان کے حق میں بات جا رہی ہوتی ہے تو وہ پھر ذرائع سے وہ وہی جماعت دیتی ہے مثال کہ تو پر یہ من من سیچویشن میں جو مولانا ہے اس کا کسٹوگراف ہائی ہے تو یہ خبریں زیادہ تر مولانا کی جماعت کی جانب سے ہی جو ہے وہ میڈیا کو بتائی جاتی ہے اور آگے کیا جاتے ہیں کہ نظر آئے یہ پوری سیچویشن جو ہوئی ہے پی ٹی آئی اور مولانا کی جماعت کی قربتیں اور عملان خان کا کہنا کہ میں جواب نہیں دے رہا اور پھر مولانا کے سوال سے کہنا کہ میں کوئی جواب نہیں دے رہا یہ جب اینی ترمیم ہوگی جو ظاہرے بات میں نے کہا ہے کہ ہوگی ضرور اس میں چند چیزیں کوئی ایک جو ہے وہ سجسٹ کرے یا چند کوئی دوسرا سجسٹ کرے یا آخر میں یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی طرح سے وہ پاس ہو جائے گی جب ہوں گی تو میرا یہ خیال ہے میں میرے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ اس جو خوشگوار قربت ہے اس پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا دونوں جماعتیں جو باہر ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالنا چاہتی کوئی اتنا بڑن نہیں ڈالنا چاہتی کہ وہ اس کو ایک یا دوسرا کوئی ان کو اٹھانا لے اور کل کو پھر اس کی وجہ سے جو میڈیا میں جو عام میں ایک ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچ اپ جو دکھائی دی رہا ہے وہ کسی طرح سے ہارٹ ہو وہ کسی طرح سے متاثر ہو وہ اینی ترمیم کے بعد آپ لوگ دنیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اجانک سے دوبارہ سے پی ٹی آئے والے جو ہے مولانا کو گائیہ دینا شروع کر دیں یا مولانا کی جماعت والے جو ہے وہ پھر سے عملان خان کو یہودی ایجر یا پھر سے عملان خان کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف فرمیشن جو ہے وہ شروع کرے ایسا اس مرتبہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کے مفادات ہیں اور دونوں کے مفادات میں سے جو بڑی وجہ ہے وہ مولانا فضل الرمان کا مدارس والا فکٹر ہے کہ وہ اس قوالے سے عملان کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ جڑا ہے تو وہ اس معاملے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور آج خیبر سیکیورٹی اداروں پر اور اپریشنز پر ریلائے کرنے کے بجائے اب ہم جرگہ سسٹم کے ذریعے سے یہ معاملات جو ہے وہ انیشیئٹ کریں گے تو مولانا کا ایک وہ والا فکٹر ہے اور پی ٹی آئی کی طرح کے لیے جو ہے وہ دوسرا فکٹر یہ ہے کہ مولانا کو ایسے تریڈ فکٹر جو ہے وہ استعمال کرے کل کو کوئی بھی وہ ایسی سیچویشن سے گنرتے ہیں تو مولانا کے پاس چونکہ سٹریٹ پاور ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ تابت نہیں بھی کریں گے تو کسی بھی طرح سے وہ ہمارے لئے آواز اٹھا رہے یا کسی بھی طرح سے ان کے کالکنان کسی ایک یا دوسری جگہ پہ ہمارے لئے اگر سرکوں پہ نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کم تعداد میں سے یہ اگر ہمارے لئے لئے نکلتے ہیں تو وہ اس ایک فکٹر کو جو ہے وہ الاؤ رکھنا چاہیں گے اپنے خیال رکھیں مجھے رازے دیجئے خدا حافظ